بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ندائی یاسر صاحبہ مشہور ہوسٹ ہیں ماننگ شو ہوسٹ کرتی ہیں پہلے بین پر بہت زیادہ تنقید کی گئی ہے بہت سے لوگوں نے کئی چیزوں پر اعتراض کیا اس کے جواب بھی ندائی یاسر صاحبہ دیتی نہیں کہ لیجی لوگ بڑی مشکل سے معاف کرتے ہیں لیکن حالی میں انہوں نے اپنے ایک شو میں ساس بہو کے جھگڑے دکھائے ہیں یعنی مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی ساس اور ان کی بہویں بلائی گئیں اور وہاں پر ان سے بحث کروائی گئی کہ یہ ایک دوسرے پر کیا اعتراضات ہیں اب اس پر خاص طور پر خواتین کہہ رہی ہیں کہ بین کر دیا جائے اب حد ہو گئی ہے ندائی یاسر نے تمام حدیں پار کر دی ہیں یہ ریٹنگز کے لیے کیا 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 جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خود خواتین اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں دیکھئے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک استاد ہیں انہوں نے کہا کہ جس طرح کہ ہمارے ہاں ڈرامے بننے لگ گئے ہیں یا جس طرح سے ہمارے ہاں گفتگو ہونے لگ گئی ہے باتیں ہونے لگ گئی ہیں میڈیا میں رشتوں کے حوالے سے تو یہاں پر رشتے قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا یہاں پر طلاق عام ہو جائے گی خدا نخواستہ اور میں نے جب اس پر کہا کہ اللہ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ ہماری تو دعا یہ ہے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے میڈیا میں اب آپ دیکھ لیجئے کہ ساس ایک چڑیل یا بہو ایک چڑیل بنا کر رکھ دی گئی ہے یہ اتنے خوبصورتیں پاک اتنے اچھے رشتے جو ہیں یعنی ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے بہو جو ہے وہ بیٹی ہے لیکن ان کو آپس میں لڑا لڑا کر دکھا کر کہ جناب ہر ڈراما آپ دیکھ لیں اب یہ مورننگ شوز تک آ گیا ہے کہ جی اب بیٹھ کر ساری دنیا میں دکھایا جائے گا کہ ایک دوسرے پر کیا اعتراضات ہیں کتنے خراب ہیں تو یعنی یہ دون رشتے ایک دوسرے کے لیے اتنے نامناسب بنا دی گئے ہیں جو اتنے پیارے رشتے ہیں تو اب کیا یہ لڑائی جھگڑے اب دکھائے جائیں گے سکرینز پر بھی تو حقیقی زندگی کے کہا گیا ہے کہ جی بلائے گئے ہیں یہاں پر ساس اور بہو اور ان کی پھر بحث کروائے گئے یہ جی آپ کو بہو سے کیا اعتراض ہے پھر اس میں خاص طور پر جو سب سے تنقید ہو رہی ہے یہ 27 اکتوبر کو یہ شو چلا تھا کہ جی ایک ساس کہتی ہے کہ جی میں نے میریج بیرو سے رشتہ کروایا اور مجھے جو بہو ملی ویسے بڑی خوبصورت ہے لیکن پڑھے لکھی میں نے سوچا تھا میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے اس کے لیے اچھی خوبصورت بہو آئے گی پڑھے لکھی ہوگی تاکہ گھر کو سنبھال سکے بچوں کو سنبھال سکے بڑا اچھا ان کو ٹریٹ کر سکے لیکن یہ تو بالکل اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے کسی طرف کسی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے یعنی اب اترازات گھروں کے یہ سامنے لائے جائیں گے اور دکھا جا کے کہ بہویں تو ہوتی اس طرح ہیں اور بہویں کو دکھا جا کے نہیں ساس کو ہر چیز پر اتراز ہوتا ہے یعنی یہ بڑے خدا نخواستہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ یہ کوئی اچھے رشتے نہیں ہیں اس طرح سے دکھا جا رہا ہے اب بڑی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ندہ آسل صاحبہ کے شو پر اتراز ہوئے کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر کبھی کوئی رنگ گورا کرنے کا ہی اروقت دکھاتے رہتے ہیں کوئی شادیاں دکھاتے رہتے ہیں وہ سب الگ لیکن اس دفعہ تو جس طرح سے کسی کے گھر کے مسائل کو سامنے لاکر سارے شووں میں ایک پھیلائے جا رہا ہے ریٹنگز کے لیے اس پر لوگ شدید خواتین خاص طور پر بڑی غصے میں ہیں اور ایک خاتون نے کلپ شیئر کیا اس شو کا اور اس پر شدید نقید کی اور کہا جی اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اس شو کا بند کر دیں بین کر دیں ندہ آسل کو پھر وہ کہتی ہیں یہ کمل احمد ہیں ندہ آسل جسٹ ٹاپڈ ہر اون پرابلمیٹک سٹینڈرز آن دس شو ویر شی انوائٹیڈ ساس بہوز ٹو کمپلین آباؤٹ ایچ ایدر کہ انہوں نے جناب اپنا ہی سٹینڈر جو بہت ہی پہلی خراب تھا اس کو اور زیادہ خراب کیا ہے اس سے بھی آگے نکل گئی ہیں جب انہوں نے بہوں کو اور ساس کو بلایا ہے ایک دوسرے کے خلاب بات کرنے کے لیے جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ کہ انہوں نے میریج بیرو سے خدمات لے کر اپنے بیٹے کی شادی کی ایک بہترین ایک پرفیکٹ بہو اس کو ملے لیکن اور ایڈوکیٹڈ بھی ہو لیکن پتہ چلا کہ جناب لیکن وہ گھر پہ رہنے والی ہو جب وہ گھر پہ رہتی ہے تو وہ پھوڑ ہے وہ اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے پھر بعض خواتین نے کوئی اور اس میں سے حصہ شیئر کیا لیکن عجیب بات ہے کہ جتنی اس میں ساس بلائے گئی تھی ان سب کو اعتراض تھا جی بہووں پر اور اس طرح کے اعتراض تھا کہ یہ بہویں ہیں یہ نکمی ہیں ان کو کچھ نہیں آتا اور پھر چار ایکٹرسز بلائی ہوئی تھی جو اس میں جج بنی ہوئی تھی چار ایکٹرسز اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ خواتین کہہ رہی ہیں کہ ان کا بھی اتنے قصور ہے اب خواتین نے اس چیز کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے کہ یہ غیر میاری مواد تو ہوتا ہی ہے لیکن اب تو انتہا کر دی گئی ہے خواتین کی ازادی گھر المسائل شخصی حزت کو مجروح کیا جا رہا ہے اور پھر ایک صارف نے کہا ہے کہ جی میں نے تو کچھ اور آرڈر کیا تھا کہ یہ بیہیور ہمارا دکھایا جا رہا ہے کہ جب شادی کی جاتی ہے کہ جی جس طرح آپ کوئی آن لین چیز بائے کر رہے ہیں کہ جی مجھے تو وہ صحیح ملی نہیں میں نے تو کچھ اور آرڈر کیا تھا تو انہیں رشتے نبھانے کا نہیں دکھایا جا رہا ہے اترازات کے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے آپ آ کر کریں خوب کریں یہ ہیں ہی رشتے ایسے جن میں اترازات ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں تو اب کسی نے کہا کہ جی ہر ماں کو بیٹے کے لیے پڑے لکھی گوری چٹی لڑکی دلھن کے طور پر درکار ہے اس طرح کی باتیں کی گئیں اب یہ 27 اکتوبر کو یہ نشر کیا گیا تھا چار مختلف طفقات سے تعلق رکھنے والی ساس اور بہوں کو بلائیا گیا تھا اور اس میں ججز بھی چار تھیں جی اچھا پھر ایک خاتون کہتی ہے جی بین ندہ یاسر enough is enough بس بہت ہو گیا ہر کانٹنٹ has always been problematic but this is truly disgusting کہ ہر دفعہ ان کا جو چیتا میں کانٹنٹ تھا وہ اس میں مسائل ہوتے تھے لیکن یہ تو قابل نفرت ہے it is dangerous یہ خطرناک ہے it feeds women that their ambitions should die as they get married بین this woman and TRP hungry morning shows کہ جی وہ ان کے عورتوں کو شادی کے بعد جناب اپنے آپ کو ختم کر لینا چاہیے اور اس طرح سے مطلب وہ انسان خواتین کے حقوق کی کوئی علمبردار آ جائیں گے کچھ کہیں گے کچھ کہیں گی اچھا جی پھر جی ایک پروگرام میریج بیرو کے تفسد سے شادی کرنے والی لڑکی سمیت محبت کی شادی کرنے والی پھپی کی بہو بننے والی اور پڑوس اور محلے دار کے ہاں شادی کرنے والی خاتون اور ان کی ساس کو دکھایا گیا تھا اچھا بہو کے جگڑوں ساس اور بہو کے جگڑوں کو سن کر فیصلہ سنانے کے لئے چار معروف اداکارہ ہیں بھی موجود تھی جنہوں نے کسی کو بھی غلط قرار دینے کے بجائے دونوں کو سمجھا کر مل کے چلنے کو کہا پھر جناب ایک اور خاتون ہے وہ کہہ رہی ہیں جی I am sorry but all the other actresses just sitting there are complicit کہ جتنی بھی وہ خواتین مہاں پر بیٹھنے actresses وہ بھی اس جرمے شریک ہیں there is obviously the problem but imagine just sitting there when a young girl is being dragged through mud for not wanting کیوں کہہ دیا اس لئے بس اس کو بڑھا کر ایک دوسرے کو ضلیل کیا جائے تو اصل مسئلہ تو نردہ آسے نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے جی پھر چاروں طبقات سے تعلق جو ساس بہو کا تھا وہ شکایتیں وہی تھی کہ گھر کا دھیان نہیں رکھتی اور یہ جو شکایتیں نظر آئی ہیں کہ جی بچوں کا خیال نہیں درست انداز میں رکھتی ہیں یہ سب کچھ تو اچھا پھر بہویں جو ہیں وہ اطراف کرتی ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں تھا گھرداری وغیرہ ان معاملات کا ہمیں پتا ہی نہیں تھا ہمیں پہلے کبھی سکھائے نہیں ہماری ماں نے ہمارے والدین نے گھر میں محول ہی دیا کہ ہم کسی کا خیال رکھیں ہمیں کچھ آتا ہو گھرگستی آتی ہو تو ہم یہاں کے سیکھ رہے ہیں یہ بھی اب والدین پر بھی جناب یہ ایک ڈالا جا رہا ہے یہ عجیب وغریب اچھا پھر سب سے زیادہ تنقید ہوئی وہی مینجی بروولا جو جی رشتہ آیا تھا کہ جی کوئی اس کو دلچسپ ہی نہیں ہے اور اس طرح سے یہ سب باتیں جہاں پر ہوئی ہیں تو اب یہ گوڈ مارننگ پاکستان متنازہ ترین شو بن چکا ہے وہیں سب سے زیادہ دیکھے جانے شوز میں بھی شمار ہوتا ہے جو جی سب سے زیادہ چکے دیکھا جا رہا ہے لہٰذا ساز بھو کے معاملات پر ندہ یاسر نے پہلے بھی بڑے شو کی ہیں ان موضوع پر اور بہت کچھ کہا ہے انہوں نے پہلے بھی تنقید ہوتی رہی ہے ماضی بھی پندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے لیکن اب تو لوگ بہت 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 زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں اچھا کچھ اور چند ایک اور میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اچھا جی اس میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے لیکن میں سے چند میں صرف آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں ٹویٹر پر ایک خاتون ہے وہ کہتی ہے کیوں ندہ یاسر کیوں پڑھی لکھی بہو بہو بھی اس پر تنقید کر رہی ہیں کہ جی اس طرح کی کیوں تم چیزیں دکھا رہی ہو کیوں تم معاشرے کو اس طرح بگاڑ کا شکار کرنا چاہتی ہو اوکے پھر you need to ban ندہ یاسر وہ چینل کو کہہ نہیں جی ندہ یاسر کو ban کرو and her pointless money shows اس کے بالکل بیکار اور بے مقصد money shows کو ban کریں have you ever had someone sane appreciate her content کبھی کسی یعنی اقل مند شخص نے جو صحیح الاقل ہو اس نے کبھی ان کے content کو سراہا ہے it's toxic content polluting the mindset of our society یہ بڑا خطرناک زہر پھیلا دینے والا الودہ کر دینے والا content ہے مواد ہے جو اس show میں چلتا ہے ہماری society کو اتباہ کرنے والا ہے please can you stop this from happening خدا رہا please التجاہ ہے کہ کیا آپ اس کو بند کر سکتے ہیں جی alia saakib sahiba یہ کہہ رہی ہیں پھر جویدیا کہتی ہیں جی ban ندہ یاسر enough is enough her content has been always been problematic but this is truly disgusting یہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور پھر ایک اور ہیں جی منہاج ban ندہ یاسر enough is enough یہ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ban کر دے ban کر دے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے پتہ لگ جائے گا زیادہ تر لوگ اس معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ حافظ